نمسکار مقابلہ دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں ہوں پنکج بھارگو اس وقت دیش بھر میں جس نام کی سب سے زیادہ چرچہ ہو رہی ہے وہ نام ہے باگشور دھام سرکار یعنی دھریند کرشن شاستری پورے دیش میں آستہ ورسز اندوشواز کی جنگ چڑی ہوئی ہے سوال یہ اٹھ رہا ہے کیا دھریند شاستری سچمچ لوگوں کے مند کی بات جان لیتے ہیں کیا ان کے پاس حنوان جی کی کوئی ایسی دیوے صدی ہے جس سے وہ بینہ پوچھے سب جان جاتے ہیں کیا ان کی بھوت پریتوں سے بات ہو جاتی ہے کیا وہ انتریامی ہیں کیا ان کی منتر تیرپی سے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں یا پھر یہ سب ایک ڈراما ہے دھرم کی دکانداری ہے اندوشواز پھیلا کر ٹھگنے کی چالبازی ہے دھریند کرشن شاستری کی سچائی کیا ہے ان کے چمتکار ہاتھ کی صفائی یا کوئی جادوگری ہے آج ہم بابا کے ہر دعوے کا لائف ٹیسٹ کریں گے آپ کو ہر اس شخص سے ملوائیں گے جو آج بابا کے دیوے دربار میں گیا بابا نے جس کے من کی بات کو جاننے کا دعویٰ کیا بابا نے آج چار لاکھ بھکتوں کے بیچ پورے نیشنل میڈیا کے سامنے اپنا دیوے دربار لگایا دربار کی شروعات میں بابا نے بڑا چیلنج دیا بابا نے کہا وہ آج ہر جواب دینے کے لیے تیار ہیں جتنے بھی بھارت کے پترکار نیشنل چنل کی میڈیا ہے آپ سامنے آ جائیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دربار کیا ہوتا ہے اور یہ بھارت کے تحاس میں کسی بھی دھرم میں نہیں ہوگا تم پادریوں کے سامنے نہیں جا سکتے ہو نہ پادری تمہارا سامنا کریں گے ڈر کے مارے بھگ جائیں گے لیکن باگے سربالا جی ریل سناتنی اور منتر دربار ہے ہنمان جی کا ہم تم کو جواب دینے کو تیار ہیں تمہارے ساتھ ساتھ جو کہتے بھگوان نہیں ہوتے دب سکتیاں اور بھارت کے سنت پاکھنڈی ہوتے ہیں ان سب کی تھٹری ہاں یہ کیسے لگا لینا اپنی بودھی ہم ابھی بتاتے ہیں ہم کو یہ گھوشنا یا چیلنج نہیں دے رہے ہیں ہم صرف آپ کو جو ہمارے اوپر بھرم پھیلایا گیا کہ بھاگ گئے یا اندویسواس ہے یا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ان کو موتور جواب دے رہے ہیں کہ ہم بھگوڑا نہیں ہم ہندو سے رہے ہیں اور ہم تمہارے ناکپور پھر آئیں گے اور تم اپنا پارا گرم مت کرنا ہم آج تو آدھاتا ہے تو جس دربار کی پرتال آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اس میں انڈیا ٹی وی کا کیمرہ اور ہمارے سموادتہ راجیش بھی موجود تھے راجیش نے آج بابا کے دیوے دربار سے لائیو ریپورٹنگ کی اور ان الجے سوالوں کے جواب تلاشنے کی کوشش کی جو اس وقت دیش بھر میں چرچہ کا وشے ہے کیا واقعی بابا کے پاس کوئی دیوے شکتی ہے دنین شاسری نے اپنے دیوے دربار میں ایک ایک کر لوگوں کو بلائیا اور ان کی سمسیاں کو پرچے پر اتارنے کا دعویٰ کیا اس کے بعد انڈیا ٹی وی نے بابا کے دعوے کی پرتال بھی کی جس میں دعویٰ سو فیصدی سچ ثابت ہوا کیا نام ہے آپ کا انیتا آپ نے یہاں نام لکھوایا تھا کیا نہیں نہیں میں پہلی بار آئی ہوں میں یوٹیوب سے آپ کو دیکھتی ہوں اور مندر میں جاتی ہوں تو والا جی کے سامنے عرضی لگاتی ہوں کہاں سے ہو میں یہاں فافڑی سے ہوں یہاں رائیپور سے لیجیے آندی کھا جائی آجائی اور ندی کھا جائی آپ پڑی لکھیں ہیں ہاں سر اندر سواس میں تو نہیں پڑ گئی کسی نے تمہیں بولایا تو نہیں باالا جی ہمارے گھر کیشت دے ہوتا ہے بہت اچھا اس لئے تو آپ کی عرضی لگی پہلی آپ یہی دیویں بیٹھیں سادھو جی اور جو لوگ دربار کے اوپر انگلی اٹھاتے تھے وہ آج آنکھ کھول کر دیکھ لیں دربار بولیے کیا پروشن ہے آپ کا بابا جی ایک تو نہ میرے پتی جو ہے نہ رہ رہے کہ نہ ان کو کیا پتہ نہیں ہوتی کہ بیماری پکڑ لیتی ہے اور آت رات بھر جگتے ہیں اور گھر کا پیسہ کو پورا بروات کر دیتے ہیں اور ابھی پتہ نہیں دیوالی کے پہلے ہمارے ڈبے سے کسی نے پیسہ چورا لیا دو بچے ہیں ہمیں گروہ جی کی پیرنا لگ گئی ہے ہم بتائیں گے آئیے نزدیک آپ کے گھر میں پتی بیمار رہتے کلیس رہتا سریر میں دکت بنتی ہے بیٹی سپل ہوگی آگے چل کر کے آپ کی بیٹی ڈوکٹری یوگ بنے گا وہ ڈوب ڈوب یوگ ہے اس کا آپ کے گھر سے 31,500 روپیا کی چوری ہوئی ہے کونے میں رکھے تھے لپڑے ہوئے کونے میں رکھے تھے لپڑے ہوئے لپڑے ہوئے اس میں کونے میں 31,500 روپیا علماری کے پاس سے گئے ہیں علماری کے پاس سے گئے ہیں ملنا نہیں ہے گھر کا ہی سدس سے جھنجٹ کھتا بابا جی جیسے میرا بابو ہے وہ پڑھنے لکھنے میں تھوڑا کمجور ہے اور کیا بلتے وہ دکان کھولنے کی چکر میں ابھی اس کو لے آنا ہے ایک بار دھام پر ہم اپائے کر دیں گے تو یہاں لے کے آؤں کہ وہاں بھاگیشوار دھام جانا پڑے گا دھام پر پتی کو دماغی سمسٹی آ رہی ہے ہمارے پاس ان کو دماغی سٹریس ہے اور اس کو کہتے ڈاکٹر ای بھانسا میں ڈپریسن ڈپریسن کے سکار ہیں ساتھ میں طبیعت خراب میں ان کو جو ہے شریر میں چوٹن بننا شریر میں جکرن بننا وہاں پیروں میں پیڑا بننا یہ دکھت ہو جاتی لاب ہوگا ہنمان جی دیا کریں گے آج سے ہی اور ڈاکٹری سلاحے بھی بند نہیں کرنی دعا اور دباد دونوں چلنے دیجے لاب ہوگا آسید بات ہے مہارات جی میرے پورے بدن میں درد رہتا گھوٹ لے میں اونٹ بیٹ نہیں سکتی جلدی جلدی میں آج سے کرپا ہوگا آنیتا آگروال اس وقت ہمارے ساتھ ہیں تھوڑ در پہلے پنڈی درین شاستری نے باگشو ادھام سرکار نے انہیں منچ پہ بلائے تھا اور لاکھوں کی بھیڑ سے اٹھا کر انہیں بلائے تھا تو ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا نام پہلے سے دیا تھا کچھ نہیں نہیں میں یہاں پر کس پہلی بار آئی ہوں میں آج مہاراج کا پروچن دو دن سے چل رہا میں اپنے گھر میں یوٹیوب میں ہی دیکھتی تھی اور یہاں میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی میں سووے آٹھ بجے سے آئی ہوں تو میں آئی پی گیٹ سے گھوسنے کے چکر میں آگے بیٹھنے کے چکر میں تھی تو نہیں ملا تو میں نے جا کے پیچھے بیٹھ گئی اپنی کاموالی کے ساتھ گوڑیا کے ساتھ آئی تھی میں اور آ کے میں پیچھے بیٹھ گئی جب سے آئی تب سے میں بھگوان کا نام ہی رٹ رہی ہوں سیتہ رام سیتہ رام اور میں گھر میں ہمارے عشتہ دیوٹا ہنمان جی اسے کا ایک نام جب آپ کو سنائی دیا تو کیا مند میں بہاو آیا تو پیچھے بیٹھتی تھی مہارات جی نے جیسے آنیتا سفہ ستاری بولا تو میں سیدھا اٹھ کے دوڑے دوڑے آئی میرا ہی نام آیا اور میں باگیشوہ دھام بجرانگوالی کو روز یاد کرتی ہوں گھر میں ہمارے عشتہ دیوٹا بہلا جی ہے اور میں صبح مندیر بھی جاتی ہوں تو روز میں بہلا جی سے عرضی لگا کے آتی تو میرے کو مہارات جی بھلا لے اور میرے پتی کی خمسرے گھر نگا لے اور ایک بھگوٹی مل جائے جو میرے گھر میں میرے پتی کو ٹک کر دے کیا آپ نے جو نام بتایا جانکاری پہلے سے لکھ کے رکھے ہوئے تھے وہ نائی نائی میرے سامنے لکھے ہیں آپ کے سامنے جب مہارات کو بھی میں نے کچھ نہیں بتایا مہارات بھی میرے کو کبھی دیکھے نہیں کبھی جانے نہیں آپ سامنے بیٹھیں اور آپ کے چہرے کو دیکھے انہوں نے یہاں پہ جب بیٹھیں آپ منچ پہ تو آپ کو دیکھ کے انہوں نے یہ ساری چیزیں لکھ دی اور ایک دو نہیں بلکہ آدھا درجن سے زیادہ لوگوں کی پیشی آج دوے دربار میں ہوئی بابا نے بار بار منسس سناتن کی طاقت اور بالا جی کے آشروات کی بات کی لیکن جو دوسرا کیس ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اس نے سب کے خوش اڑا دی سنین نام کے ایک شخص کو بابا نے دوسرے پندال سے نام لے کر بلایا بابا نے سنین کی پوری میڈیکل ہسٹری پرچے پر اتار دی کس نص میں بلوک ہے کہاں پرابلم ہے سب کچھ کیمرے کے سامنے اوپن کر دیا آج کل آپ کے ایک چلے پر بہت پاکھنڈی لوگ ٹوٹ کے پڑے ہوئے تھے بولے یہ بھگوان کی کرپہ کیا یہ بالا جی کی کرپہ کیا ہے میں نے کہہ یہ بالا جی کی کرپہ کیا ہے یدی یہ بینا آنکھوں کے دیکھنی ہو تو پوچھے رام بھدرہ چارے جی میں دیکھ لو یہ حنوان جی کی کرپہ رام جی کی کرپہ سناتن سنسکرتی کا چمتکار کیا ہے کہ ایک وقتی جس کی باہر کی آنکھیں نہیں اور کیسے انتہ پرجیاں کھلتی ہے کیا رتمرہ میدھا ہوتی ہے کیا وہ ایشوری ایک انکرہ انکمپا ہوتی ہے اور پھر میں نے کہا آپ کو باہر کی آنکھوں سے دیکھنا ہو تو پھر پوچھے مہاراجی کے ششے ہمارے رام دھیریندر کرشنے سانسٹری مہاراجی کے ششیہ کرپہ پاتھ رہے مہاراج اب اس بھگوان کے انکرہ سے بھکتی کو جو سوکشم جگہتا ہے جو اترشت ہے اور آئیے آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں جنترمتر جہاں بجرنگ پونیاں اس وقت کچھ بول رہے ہیں مہاراجی کے ششیہ کرپہ پاتھ رہے ہیں اور وہ بہت بڑا متح ہے میں بول رہوں گی تو ساید ادیش جی پہ سمجھ جائیں گے اس ساید ادیش جی کو دبانے کی کوشش کریں گے اگر وہ کرسی نہیں چھوڑتے ہیں تب پھر آپ لوگوں کا اگلا قدم کیا ہوگا ادیش جی پہ ہو گا ادیش جی تو بول رہے ہیں کسی انہیں کبھی شکایت ہی نہیں ساتھ کچھ ہوا ہے وہ شکایت ہوئی ہے وہ بروپ ہے ہمارے پاس وہ لڑکیاں آج ہمیں بروپ دے رہی ہیں کون کر کے کسی اسٹیٹ کا نام نہیں لے سکتی کیونکہ لڑکیوں کی لائف ڈینجر میں ہے اور وہ بہت بڑا مددہ ہے جس سٹیٹ سے میں ہوں وہ اسٹیٹ کی نہیں ہے وہ اسٹیٹ سے آتی ہے جہاں پر ریزلین کی لوگ بہت کم کرتی ہے کیا آپ یہاں پر وہ تمام لڑکیاں موجود ہیں جنہوں نے ادھیکس کے اوپر یون سوشن کے عاروب لگائے ہیں کیا وہ لڑکیاں پر موجود ہیں اگر ان کے ساتھ میں بول لوگیں اتنا سب ہونے کے پاس تو ان کے ساتھ شکریہ پر رہا ہیا ہے ہمارے پاس ایک ساتھ شکریہ پر منطل کے پاس ہے ہی نہیں لیکن ہمارے پاس ایک ساتھ شکریہ پر ساتھ شکریہ کی لڑکیاں لڑ رہے ہیں خیل منتری نے کیا آشواسن دیا ماملہ کے چیز پر فسا ہوا ہے خیل منتری نے کیا آشواسن دیا خیل منتری سے کیا آشواسن ملا کیا جواب ملا سارے کھلاڑیوں کو اداری ہیں سارے کھلاڑی آ رہے ہیں میں تو بول بھی تھی کہ بچوں کو بچ جاؤ کہیں گونڈا میں پہنچ جگے تو وہاں سے آنا مشکل ہو جائے گا تو ہماری کھلاڑیوں سے ریکویسٹ ہیں جو راستے میں ہیں جو نہیں پہنچے ہیں پاپیس آ جاؤ رجبوشن سینگ تا کہنا ہے رجبوشن سینگ تا کہنا ہے کہ کیوال ہریانک کے ہی کچھ کھلاڑی ہے کہ پریوار کی آگا دیکھے میں ہیں مہیلہ جویئر کوچھ کا موتا تھا جو ابھی کا فیلالگا جو ہمارے خیل منتری سندیب سینگ پر آروپ لگے تھے اس پر خود انہوں نے پیان دیئے ہیں اس پر کیا ہوگا ہے بچے میٹنگ ہوڑے کے بعد میں ہمارا تو ریسلنگ کا جو موتا چل رہا ہے جو ہم پر لیڈ آئی لڈ رہے ہیں اس کے بعد جو بھی پیسر آ ہوگا خیل منتری سے کیا بات ہی تھی یہ سپس آگا کے ساتھ تک ہسا ہوا ہے مہینے سانسلی سوار پوچھیں گے تو ہم مطلب مہینے سانسلی سانسلی اگریمنٹ ہو رہا ہے وہ اپنلی تو میں نہیں بھول پاؤں گا وہ اسطیفہ نہیں دیں گے تو آپ لوگ کیا کریں گے میں بس وہی دیکھ جی کے ہر ایک بات کا جواب یہی ہے فیانیشن سو میٹر دور تھی اگر ہم نے کچھ نہیں اگر ہم نے دھوڑ بولا ہم نے کچھ نہیں کیا ہے تو وہ سامنے آ جاتے کہ آپ یہ بتاؤ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا جاتے کہ آپ یہ بتاؤ آپ کے ساتھ میں نے غلط کیا کیا بس ہماری آنکھ میں بول رہا ہے کہ دیکھ جی کو سامنے بٹھاؤ اور ہم خود رہنگے کہ سر کیا آپ نے کچھ غلط نہیں کیا وہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں کہ آنکھوں میں سے بھی پتا لگ جائے کہ انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا ادھیکش لپا دھوڑ دونوں کے اوپر کیا روپ کیا یہ ہریانہ اور یوپی کی بھی لڑائی ہے کیا یہ ہریانہ اور یوپی کی بھی لڑائی ہے تو وینیش فوگاٹ کو آپ نے سنا سب سے مکھر چہروں میں سے ایک پہلوانوں میں سے انہوں نے صاف صاف کہا کہ بریج بھوشن کے خلاف جتنے بھی ثبوت ہیں وہ سب پکے ہیں یہ ہمارے آتم سممان کی لڑائی ہے اور ہمارے پاس جو ہرائسمنٹ ہے اس کا آڈیو بھی ہے اور وہ تمام لڑکیاں میری گھے سٹیٹ سے نہیں یعنی ہریانہ سے نہیں وہ اور سٹیٹ سے ہیں جہاں بہت کم پہلوان جہاں سے نکلتے ہیں اور کشتی سنگ چیف بریج بھوشن کے خلاف ان کے پاس پکے ثبوت ہیں اور ہرائسمنٹ کے جو ہیں وہ آڈیو بھی باقاعدہ ہمارے پاس ہیں اور یہ ہمارے لیے ہمارے آتم سممان کی لڑائی ہے کشتی سنگ یعنی جو یہ ریسلنگ فیڈریشن ہے وہ بھنگ ہونا چاہیے ویجے لکشمیہ ہماری سوئیوگی اس وقت موقع پر موجود ہے ویجے لکشمیہ اب پھر چھے بجنے والے ہیں کل دس مجھے پھر وہ جنتر منتر پر آئیں گے یہ اعلان کر دیا ویجے لکشمیہ میری آواز اگر آپ کو مل رہی ہوگی تو اب پھر چھے بجنے والے ہیں کل دس مجھے پھر سے جنتر منتر بھائی کٹھا ہوں گے ویجے لکشمیہ ہمارے پر اس وقت انوارک تھاکور کھیل منتری کے گھر کے باہر ہم موجود ہیں اور کھیل منتری کے گھر کے باہر میڈیا کا جمعولہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ یہاں پر جمعولہ ہے اور جس طرح سے جنگ چھڑی ہوئی ہے ایک طرح سے آپ زبانی جنگ کہہ لیں آروپوں کی جنگ کہہ لیں جو ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا ہے اور ریسلرز کے بیچ میں اس کا اب کیا پٹاک شیپ ہو پائے گا یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا ڈلی میں کھیل منتری کے ساتھ ریسلرز کی تھوڑی دیر میں بیٹک ہونے والی ہے ادھر یوپی کے گونڈا میں کشتی سنگ کے چیف بریج بوشن سران سنگ پریس کانفرنس کرنے والے تھے لیکن تین بار اس کا سمعہ بدلا گیا پہلے پی سی چار بجے ہونے والی تھی پھر اس کا وقت پانچ بجے کیا گیا پھر کہا جارہا تھوڑی دیر میں وہ پی سی شروع ہوگی لیکن اس وقت ہم کندری کھیل منتری کے گھر کے باہر موجود ہے اور یہاں کھلالیوں کو بلائے گیا ہے چھے بجے کھلالی یہاں پہنچیں گے اور ہمیں خبر یہ مل رہی ہے جانکاری یہ مل رہی ہے کہ جو کھلالی ہیں وہ جنتر منتر سے نکل چکے ہیں اور جنتر منتر سے نکل کر وہ سیدھے یہاں پر آ رہے ہیں آپ کو بتا دے کی بیٹھک سے پہلے ریسلر وینیش فوگاٹ نے کہا کہ کشری سنگ کے چیپ بریج بوشن کے خلاف پکے سموت ہیں وینیش نے دعویٰ کیا کہ جو عبدیقش ہیں کشری سنگ کے انہوں نے لڑکیوں کے ساتھ ہارسمنٹ کیا ہے اور اس کے پکے سموت ان کے پاس موجود ہیں سنیے انہوں نے کیا کہا ہے تیس منٹ کی آوڈیو ہمیں پاس میں ان کا کتنا ہارسمنٹ ہوا ہے کتنا مینٹلی ٹوٹر ہوا ہے سے ساتھ نڑکوں نے بولا ہے کہ ہم دپریسن سے گزر رہے ہیں ہم نے ریسلر کو چھوڑ دیا ہے یہ آروب عبدیقش کے اوپر ہے یا کوچس کے اوپر یہ ریسلرنگ فیڈریشن کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کے اوپر ہیں انہوں نے پسائدہ ریسلرنگ فیڈریشن کو پورا لیٹر لکھا ہے بہت بار انہوں نے کوپیاں بیچی ہیں کہ سر اس پہ کاروائی کی جائے ہمیں ٹوٹر کیا جا رہا ہے مینٹلی حیاس ہو رہے ہیں لیکن ریسلرنگ فیڈریشن سے کبھی جواب بھی نہیں آیا ہے اور وہ بہت بڑا ہوتا ہے میں بولوں گی تو ساتھ ادیس جی بھی سمجھ جائیں گے اور اس ساتھ جائے تو اس چیز کو دبانے کی کوشش کریں گے ادیس جی تو بول رہے ہیں کسی انہیں کبھی شکایت ہی نہیں کہ آج ساتھ کچھ ہوا ہے وہ شکایت ہوئی ہے وہ گروپ ہے ہمارے پاس وہ لڑکیاں آج ہمیں گروپ دے رہی ہیں کون کر کے میں کسی سٹیپ کا نام نہیں لے سکتی کیونکہ لڑکیوں کی لائف ٹینجر میں ہے اور وہ بہت بڑا مددہ ہے جس سٹیٹ سے میں ہوں وہ سٹیٹ کی نہیں ہے وہ سٹیٹ سے آتی ہے جہاں پہ ریسلنگ بلوگ بہت کم کرتی ہے مجھ کے بعد میں جو میرے ساتھ بڑتا ہوا تھا میں نے اٹیکس دی سے بلدے کا بھی تائم مانگا تھا سنپر سے آل تک نہیں ملے اس کے بعد سے جب میں بیعت آ رہی بھی دس پرین کے بعد میں بول دیا تھا کہ یہ تو کھوٹا شکا نہیں پلی مارا یہاں پہ سب آپ نے سب کھوٹا شکا نہیں پلی مارا آپ نے کہاں درکی تھی بڑکیاں کو کھوٹا شکا بول دیا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ دکھنے باتیں وہ کچھ بھی بولتے رہے ہم نے تو بات کے پری رکھتی ہے ستکل وانٹ سے رکھتی ہے یہ کہاں جا رہے ہیں ان کا آفیس یہاں سے پانسو میٹر دور ہے وہ یہاں سے گونڈا کو با کے پھر یہی کونڈے گھٹے ہیں وہ یہاں سے بہت سکتے ہیں وہ اپنی بات کے رکھ رہے ہیں مجھے تو افسوس ہو رہا کہ اتنا سب ہوڑے کے بعد وہ چھوپی نہیں ہو رہے ہیں وہ مو کھولتے کہ سنام نہیں ہو جائے گی ہم مو کھول رہے تو کس ہو ہی نہیں رہے وہ کونسا مو کھولنا چاہتے ہیں میں تو چاہتے ہیں یہ اندوستان کے سیر ہیں اندوستان کے پہلوان ہیں ہم سارے مدے رکھ رہے ہیں یہ اگر صرف ریسلیں کی بات ہوتی تو یہ چاہتے ہیں ایک گھنٹے کے میٹن میں سمسٹرول ہو جاتا ہے یہ لڑکیوں کا معاملہ ہے بہت بڑی بات ہے ایک لڑکی کا معاملہ نہیں ہے بہت سارے لڑکیوں کا معاملہ ہے ہم ایسے اپنی ایک ایک کو ڈسکلوز کریں گے ان کی لائف کو بھی جنجر ہے ان کی فیملی کو بھی جنجر ہے بہت بڑی بات رہی ہے پپلک کے سامنے رکھنا پھر ان کو فیس کرنا پھر ان کو دیکھ رہا ہوگا یوکی علمکس کے بعد میں میرا تو میڈک بھی نہیں آیا تھا میں رو رہی تھی میرے پہ بہت کچھ الگیشن بھی لگے تھے تب پہدھان منطری کے ہی سامنے آئے تھے انہوں نے ہی بولا تھا کہ آپ بے چند رہیے آپ کے لئے اور آج آپ کے سامنے اگر میں کڑی ہوں تو وہ ان کی مہربانی میں بولوں گی کیونکہ وہ ٹائم بھرا تھا وہ دور بھرا تھا تو دیش کے پردھان منطری تھی نے جب میرے لئے ایک لڑکی کے لئے وہ لڑائی لڑی تھی ہے تو دیش کی میٹھو ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے دیکھیں ہر ایک کھلاڑی کی بات ہے صرف میری بات ہوتی ہے تو میں آج آپ کو دیکھ کی کہ ہاں سر کر رہا ہوں ہم ایک کھلاڑی ہیں تو میں آج آپ کو دیکھیں میں اس وقت کھل منطری کے گھر کے باہر موجود ہوں جہاں پر تھوڑی دیر میں ریسلرز پہنچنے والے ہیں آج چھے بجے یہ میٹنگ ہونی ہے ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کل بھی چار گھنٹی کی میٹنگ ہوئی رادہ دست میں ڈینر پر بلائے گیا تھا اس کے بعد بھی بات چیٹھی لیکن کھلاڑی اب بھی اپنی بات پر آلے ہوئے ہیں کھلاڑی چاہتے ہیں کہ سنگ کیا دیکھش پر کاروائی ہونی چاہیے اور سنگ کو بھنگ کیا جانا چاہیے فیڈریشن کو بھنگ کیا جانا چاہیے روید آیا جنہوں نے اولمپک میں سلور میڈل حاصل کیا تھا انہوں نے آج ایک بار پھر سے اس بات کو دورایا اور صاف طور پر کہا کہ جب تک ایکشن نہیں ہوگا جب تک کاروائی نہیں ہوگی تب تک وہ دھرنا واپس نہیں لیں گے اور ان کی یہ لڑائی جاری رہے گی جو ریزگنیشن ہے ان کا سسپنشن ہے بلکل 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 جنتر منتر کا رکھ کرتے ہیں سیدھے ہمارے ساتھ وجہ لکشمی جوڑ رہی ہیں منیش بھی ہمارے ساتھ جنتر منتر سے جوڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے اپ ڈیٹ میں وجہ لکشمی آپ سے لینا چاہوں گا کیا کھلالی وہاں سے روانہ ہو چکے چکے ہمیں جانکاری مل رہی ہے اور چھے بجے میٹنگ ہو نیے یہاں پر تو کیا کھلالی وہاں سے نکل گئے ہیں اور کھلالیوں کی مانگ کے بعد پھر سے دور آئیں دیکھیں جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق تمام کھلالی جو ہیں جنتر منتر سے سپوٹس منسٹر کے گھر کے لیے نکل گئے ہیں وہیں پر میٹنگ ہوگی کل بھی جس طرح سے آپ نے بتایا دیر رات چار گھنٹے تک میٹنگ چلی تھی اور آج بھی کھلالیوں کی مانگیں تین ہیں پہلی مانگ یہ ہے جانچ جو ہے جو آروپ تمام کھلالیوں دورہ لگائے گئے ہیں اس کے لیے ایک جانچ کمیٹی کی گھٹن کیا جائے تک ایک تھورو پروپ پورے ماملے میں ہو سکے دوسری مانگ ہے بلکل آپ کو ویجے لکشمی روکنا چاہیں گے اس بیچے گالی پہنچی ہے یہاں پر کھلالی موجود ہے ہمیں دیکھا لکھ یہ کھالی کار ہے ابھی کھلالیوں کا انتظار ہو رہا ہے ابھی ہم انتظار کریں گے کھلالیوں کا ہم کھیل منتری کے گھر کے باہر موجود ہیں چونکہ کوئی بھی گالی آتی ہے سپیکولیشن بڑھ جاتا ہو سکتا کھلالی آئے ہوں کیونکہ وہاں سے نکل گیا جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں ویجے لکشمی آج وینیش فوگاٹ نے کیا کہا روی دہیا نے کیا کہا دیکھیں وینیش فوگاٹ سے آج بار بار جب انہوں نے پریس سے وہ مخاطب ہوئی تو بار بار یہی سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کے پاس پروف ہے آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ سیکشول ہاراسمنٹ ہوا یا کسی اور طرح کا ہاراسمنٹ پلیئرز کا ہو رہا ہے تو وینیش فوگاٹ نے کہا کہ تیس منٹ کا آڈیو کلپ ان کے پاس ہے جس میں نہ صرف مہلا پلیئرز بلکہ پوروس پلیئرز بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈپریشن میں ہیں اور ریسلنگ چھوڑ دینا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے پاس بقاعدہ ہر طرح کا پروف موجود ہے ہر طرح کا ایویڈنس موجود ہے جو وہ وقت آنے پر سامنے لا سکتی ہیں اور ایک تیس منٹ کے آڈیو کلپ کی بات وینیش فوگاٹ نے آج اپنے پریس کانفرنس میں ایک بار پھر سے دھورائی جے بلکل ویجیلکشمی گونڈا سے روچی خمار ہماری ورش سہیوگی چھوڑ رہی ہیں ان کے پاس چلتے ہیں کیونکہ گونڈا میں کئی بار ہم نے دیکھا کہ بریج بوشن سنگھ نے پریس کانفرنس کا سمیں بدلا ہے ایک یہ پیسی پیسی والا جو یہ بھی سمجھ سے تھوڑا پرے ہوتا جا رہا ہے روچی آخر یہ سمجھ میں بدلاو کیوں ہو رہا ہے بار بار چار بجے کہنے والے تھے پھر پانچ بجے بات کرنے والے تھے اب چھے بجے باتچیت ہوگی کب ہوگی یہ باتچیت بریج بوشن سنگھ کی طرف سے دیکھیں سب سے پہلا ٹائم صبح نو بجے کا دیا گیا تھا پھر بارہ بجے ہوا پھر چار بجے ہوا پھر پانچ بجے ہوا ابھی بھی یہاں پہ پریس کانفرنس شروع نہیں ہوئی ہے کیونکہ دیر ہو رہی تھی اس لئے یہاں لائشت لگائی گئی ہے اندھیرہ ہو گیا تھا منچ پہ لوگ انتظار کر رہے ہیں بریج بوشن شرن سنگھ کا اور جتے لوگ اتنی بھیڑ آپ کو دکھائی دے رہی ہے منچ پہ یہ سمرتھک ہیں بریج بوشن شرن سنگھ کے یہ بھی کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے ان کو ابھی لڈڈو یہاں پہ کھلائے گئے ہیں بوندی کے لڈڈو یہاں پر آئے ہیں تو جس طرح کے سنگین آروف بریج بوشن شرن سنگھ پر میلہ پہلوان اور باقی ریسلرز نے لگائے اس کا اثر یہاں پر بلکل بھی نہیں دکھائی دیرہا سب کو انتظار رہے ہیں ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ بریج بوشن شرن سنگھ صبح سے کوئی چیز کا انتظار کر رہے ہیں اب وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں لگاتار ان کے پاس فون کالس آ رہی ہے اس کو ریسیف کر رہے ہیں کبھی کبھی آپ تھوڑی دیر پہلے تک قریب تین بجے تک وہ یہاں اس منچ پر ہی بیٹھے تھے اپنے سمرتھوں کے ساتھ بہت فون آ رہے تھے تو باڈی لینگویج سے کچھ لگ رہا تھا کہ کچھ اوپر بڑے نیتاؤں سے ان کی باتچیت چل رہی ہے تو اب ان کو کس چیز کا انتظار رہے ہیں کھلاریوں کی میٹنگ ہو جائے گی کھیل منتری کے ساتھ تب وہ پریس کانفرنس کریں گے یا اس کے پہلے کریں گے یہاں کچھ بھی کلاریٹی نہیں ہے بس لوگ انتظار کر رہے ہیں سارے انتظام یہاں پریس کانفرنس کے پورے ہیں بلکل اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ دیرے دیرے کندرے کھیل منتری کے گھر کے باہر بھی جمعورہ بڑھتا جا رہا ہے میں تصویریں آپ کو دکھانا چاہوں گا میرے ویجے کو بولنے گا تصویریں آپ کو دکھائیں دیکھیں کس طرح سے یہاں پر لوگوں کی بھیگل دیرے دیرے بلتی جا رہی ہے اور جیسے کی ویجے لکشمی بتا رہی تھی کہ جنتر منتر سے کھلاری نکل گئے ہیں تو کسی بھی سمائے یہاں پر پہنچیں گے ہم کھیل منتری کے گھر کے باہر سے ایک اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں چونکہ یہاں پر میٹنگ ہونی ہے سلیشن یہاں نکلنا ہے کہا جا رہا ہے کہ باتچیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہتی ہے سرکار اور سرکار چاہتی ہے کہ کوئی ایک گریوانس کمیٹی بنا دی جائے کھلالیوں کے سامنے چات پانچ پروپوزل رکھے گئے ہیں لیکن کھلالیوں نے صاف کر دیا ہے کہ ستیفے سے کم کچھ بھی منظور نہیں ہے فیڈریشن کو بھنگ کیا جانا چاہیے نئی سرے سے فیڈریشن کو بنایا جانا چاہیے اور اس میں نئی سرے سے جو عدکاری ہیں ان کا چاہن کیا جانا چاہیے وینیش فوگاٹ آج جب دکھی تو وہ بہت زیادہ تلک لہصے میں دکھی انہوں نے کہا کہ تیس منٹ کا ایک آڈیو ٹیپ ہے مہارے پاس اور یہ تین دن میں پہلا ایسا دعویٰ ہے جب اس طرح کی بات کہی گئے کسی آڈیو ٹیپ کا ذکر ہوا اس کے پہلے یہ کہا جا رہا تھا پانچ سے چھے لڑکیاں جو یہ کہہ رہی کہ ان کی ساتھ چوشن ہوا ہے اس طرح کی باتیں سامنے آئیے اور آپ کو بتا دے کہ اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایک آڈیو ٹیپ ہے جس میں تیس منٹ کا آڈیو ٹیپ ہے جس میں اس طرح کی باتیں ہیں جو ایلیگیشنز کھلالیوں کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں منیش ہمارے ساتھ لگتار جنتر منٹر سے بنے ہوئے ان کے پاس چلیں گے اور آج کھل منٹر سے باتچیت میں مسئلہ کس طرف جائے گا دیکھیں ویویک کل بھی جو باتچیت ہوئی تھی چار گھنٹے لمبی وستار سے باتچیت ہوئی اور ہمیں جو ستروں نے بتایا کہ ہر آسپیکٹ پر کھلالیوں کی کیا مانگ ہے کس طرح کے ہیرسمنٹ کا آروپ وہ لگا رہے ہیں یہ تمام چیزوں پر باتچیت ہوئی تھی لیکن پیچ اٹکا ہے کہ کھلالی چاہتے ہیں کہ ترنت کھلالیوں کو کتین سدسیہ کمیٹی گھٹھت کر دی جاتی ہے اور کھلالی اپنی طرف سے سجاو دے کیونکہ اگر سرکار کمیٹی گھٹھت کرتی ہے تو شاید ان کو کوئی شک و شبہ رہے اس پر یا کہیں کہ یہ کمیٹی ٹھیک سے جانچ نہیں کر پائے گی اس لئے کھلالیوں کو سرکار کی طرف سے پروپوزل دیا گیا کہ آپ اپنی طرف سے نام سجائیں کہ کس کو اس کمیٹی میں رکھا جانا چاہیے لیکن جو جانکاری تھوڑی دیر پہلے ستروں سے ہمیں ملی کہ ابھی تک کوئی نام کھلالیوں کی طرف سے نہیں سجایا گیا تھا تو ایسے میں جاج کمیٹی کی پہلی مانگ ہے جو کھلالی کر رہے ہیں دوسری مانگ کر رہے ہیں برخاستگی جو کشتی سنگ کے ادھیاکش ہے ان کی برخاستگی ترنت کی جائے اور اس کے لئے جو پورا فیڈریشن ہے ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا ہے اس پورے باڈی کو بھنگ کیا جائے اور ایک نئی باڈی ہو اور اس نئی باڈی کو چھوز کرنے کے لیے یا الیک کرنے کے لیے ایک کمیٹی کا گھٹن کیا جائے تو کل ملا کر کے موٹا موٹی یہ چار مانگے ہیں جو پلیئرز پچھلے تین دنوں سے بار بار دہر آ رہے ہیں اور اس سے کم کچھ بھی منظور نہیں ہے آج بھی جب وینیش فوگاٹ میڈیا سے مخاطب ہوئی اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا کسی بیچ کے راستے کی گنجائش ہے تو انہوں نے کہا کہ کل یہاں ریسلنگ مائٹ بھی آپ کو دکھائی دیں گی سردت آپ کے سپورٹ میں کیوں نہیں آئے ساکشی میری ساکشی تجھ پوچھا کہے ساکشی انتر منتر پر دیکھنے کو ملیں گی تو کھلاڑی اپنے رکھ پر جو ہیں وہ قائم ہے ان کا کہنا ہے کہ ان تین مانگوں کے مانے جانے کے علاوہ ان کو کچھ اور نہیں چاہیے اور اس سے کم بھی کچھ نہیں چاہیے وہیں سرکار کمیٹی بنانے کی جانچ کرنے کی تمام چیزوں کی مانگ کریے کہ پہلے کمیٹی بناتے ہیں اس کو جانچ کرنے دیجئے اور جانچ میں جو دوشی پایا جائے گا اس کے خلاف کاروائی ہوگی لیکن جو تمام پلیئرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ تورنت ہو برخاص کی تورنت ہو تورنت ہی جو فیڈریشن ہے وینیش فوگاٹ کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وینیش فوگاٹ کھیل منتری کے گھر پر پہنچنے والی تصویر ویجلکش میں آپ کے پاس واپس سلوٹنگ اور جانکاری کے لئے لیکن کھیل منترالے کے بیچ اور کھلالیوں کے بیچ جو باتچیت ہو رہی ہے اس میں ایک جو مسئلہ ہے وہ پوری طریقے سے فسا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کھلالی چاہتے ہیں کہ ستیفہ ہو بریج فوشن سنکھا لیکن کھیل منترالے کیا اس بارے میں کوئی ایکشن لے سکتا ہے کیا وہ ڈائریکٹ انٹروین کر سکتا ہے اس بارے میں بھی کھیل جانکار کئی سارے سوال کئی سارے پیچ اس میں بتاتے ہیں لیکن اس میں بڑی بات یہ ہے کہ آج جب بیٹھک ہوگی کل کی بیٹھک ہم نے دیکھی اس وقت ہم جو ہیں وہ کھیل منتری کے گھر کے باہر موجود ہیں اور سبھی کھلالیوں کے بیٹھک یہیں پور ہونے والی میں تصویریں ایک بار آپ کو دکھاؤں کہ یہاں پر ابھی بھی آپ دیکھئے یہاں پر کھلالیوں کا انتظار ہو رہا ہے کھیل منتری کے گھر کے باہر ہم موجود ہیں اور یہاں پر ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں حالکہ اب دیکھنا ہوگا کہ کتنے دیر میں یہاں پر آتے ہیں بتایا جارہا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی اکشن یہاں پر پہنچ سکتے اور آج پھر سے بات چیتوں گی لیکن جو پروپوزل رکھا گیا ہے سب سے بڑی بات یہ جو پروپوزل کھیل منتری کی طرف سے رکھا گیا ہے کھیل منتری کی طرف سے رکھا گیا ہے کیا کھلالی اس پر راضی ہوں گے یا کھیل منتری اس پر ان کو منانے میں جو وہ کامیاب ہو جائیں گے جو باتیں اس میں رکھی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک گروانز کمیٹی بنائی جائے جس میں کھلالی اپنی بات رکھ سکے اپنی شکایت رکھ سکے اور جو ایمیکیبل سلیوشن ہے وہ اس میں نکالا جائے اور ایسی بیچ کا راستہ نکالا جائے کہ سنگ بھی اپنا کام کرتا رہے اور جو آروپ لگے اس پر بھی ایکشن دھیرے دھیرے لینے کی جو پرکریہ وہ شروع کی جائے لیکن اس پر کھلالی باننے کو تیارنے اکھلالی تیسرے دن کا دھرنا تھا ریسلرز کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہے دھرنا جارے رہے گا جب تک ہماری دو مانگیں پوری نہیں ہوتی پہلی مانگ ان کی یہ ہے کہ جو فیڈریشن کے ادھیکش ہیں بریج بوشن سنگھ وہ استیفہ دیں اور دوسرا پورے سنگ کو فیڈریشن کو بھنگ کر دیا جائے اس لیے آج یہ دوسرے دور کی باچیت پھر سے ہونی ہے شام چھے بجے یہ ملاقات تائی کی گئی ہے اس کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں یہاں پر باہر آپ دیکھئے میں ایک بار پھر سے آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں پر یہ انڈراغ تھاکر کے جو کیندری کھیل منطری ان کے گھر کے باہر کے استطیعہ پر میڈیا کا جمعورہ یہاں پر کافی لوگ پہنچے ہوئے ہیں جو اس باچیت پر لگتار نظر بنائے ہوئے ہیں اور آج کی باچیت بہت اہم ہے کیونکہ آج کی باچیت میں بہت حد تک امید یہ جتائی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کھلالی مان جائیں اور ہو سکتا ہے کہ کوئی سولیوشن نکل آئے اس لیے ہم نے دیکھا کہ ابھی تک بریج بوشن سنگھ نے اپنے پتے نہیں کھولے ہیں ان کا بھی لگتار ان کے پریس کانفرنس کا انتظار کیا جا رہا تھا وہ پریس کانفرنس پر آنے والے تھے شام میں چار بجے پریس کانفرنس ہونی تھی اس کے بعد بھی پریس کانفرنس ہونی تھی لیکن وہ نہیں ہو پائی ایک طرف جہاں انڈراغ تھاکھوئی کے گھر پر نظر بنی ہوئے وہیں گونڈا میں بھی نظر بنی ہوئے جہاں پر ہماری سہیوگی روچی کمار موجود ہیں دونوں ایک طرح سے آپ کہیں کہ دونوں ایک طرح سے ایک ایسا سینٹر بن چکا ہے جہاں سے کچھ سلیوشن کی امید کی جا رہی ہے جا اگر بریج بوشن سنگھ استیفہ دیں تو ہو سکتا ہے کہ اس ماملے کا حل نکل آئے یا پھر کھیل منترالے کی طرف سے کھیل منتری کی طرف سے کوئی بڑا ایکشن لیا جائے تو ہو سکتا ہے اس کا سلیوشن نکل جائے تو دونوں طرف سے سلیوشن سامنے آ سکتے ہیں گونڈا سے ہمارے ساتھ روچی کمار بنی ہوئے ہیں روچی آخر انتظار کس بات کا ہے بریج بوشن سنگھ کو وہ بار بار پریس کانفرنس کا سمائے کیوں بدلنا چاہتے ہیں فیصلہ ہے جو کہہ رہے ہیں وہ استیفہ نہیں دیں گے دلی سے لگاتار ان کی باتچیت چل رہی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جو کھلاریوں کا رکھ ہے جو سرکار کا رکھ ہے ان سب کو دیکھتے ہوئے بریج بوشن شرن سنگھ اپنا کچھ فیصلہ کریں گے کیونکہ پریس کانفرنس پہلے چار بجے تھی تو یہاں کوئی لائٹ کا انتظام نہیں تھا لیکن اب اندھیرہ ہو گیا ہے تو یہاں لائٹس لگائی گئی ہیں لیکن بریج بوشن شرن سنگھ فیلحال اس پریس کانفرنس میں نہیں پہنچے ہیں یہ منچ اس کے پیچھے ایک کمرہ ہے جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سمرتھک بڑی تعداد میں باہر ان کا انتظار کر رہے ہیں تو سب کو یہ انتظار ہے کہ جس طرح سے بریج بوشن شرن سنگھ نے اپنا رکھ سبے سے رکھا ہے وہ ہی رہے گا یا بدل جائے گا رکھ بلکل روچی یہ بہت اہم ہے آج دیکھنا کہ بریج بوشن شرن سنگھ اپنی کیا رائے یا اپنا کیا پکشو رکھتے ہیں اس پر نظر پوری دیش کی بنی ہوئی ہے